موسیقی 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 وہیں کیندریے کاریگرہ میں چلی عدالت کی کاروائی کے دوران رامپال کے عدیوقتہ اے پی سنگھ کو روکا گیا جس کے بعد رامپال کے عدیوقتہ گصے میں نظر آئے رامپال کے عدیوقتہ اے پی سنگھ نے کہا جانے کے لئے کہہ رہا ہے ابھی رکھو ابھی بتاتے ہیں یہ ہو رہا ہے یہاں اس طرح سے اپنے ہریان میں یہ ہو رہا ہے ہریانہ پولیس کر رہی ہمارے ساتھ بہت بڑا نیا ہو رہا ہے ابھی ہیرینگ کیا کیا ہے اس لیٹس ہے ابھی ہیرینگ اندر جا رہا ہوں جانے سے پہلے روکا جا رہا ہے ہمیں برابر روکا جا رہا ہے آپ رامپال کے وکیل ہیں تو آپ کو کیوں نہیں جانے دی جائے رامپال کی عدیوقتہ اے پی سنگھ نے کہا کہ انہیں ساجش کے تحت اندر نہیں آنے دیا اس ماملے میں کوٹ کوٹ ٹرانسفر کا پرارتھنا کا پتر لگایا ہے 1244 لگانا اچھی بات ہے سنت رامپال داشتی کا کوئی فالور ہسار میں نہیں ہے ہم لوگوں نے صاف طور پر کہہ دیا law and order maintain کریے law and order ہمارا ہے ہمارا دیش ہے ہمارا ہسار ہے ہمارا ہریانہ ہے کہیں بھی کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے اس لیے کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی فالورس نہیں یہاں آیا ہوا ہے یہ law and order maintain کرنا ہماری سب کی ذمہ داری ہے یہ دیش ہمارا سب کا ہے کہ بھل ہریانہ سرکار یا ہریانہ پولیس کا انہیں اس دیش کو ہم سب نے سیچائے سب کو سب نے اس کو بڑھایا لگا تار دس وار روک لی گئی گاڑی مطلب کالا کوٹ پہننا گناہ ہو گیا اگر مسائل سیبل ڈرس میں ہوتا تو اتنا نہیں ہوتا کہ نہیں لوگ بات کر رہے ہیں آپ کس کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں رامپال یا اور کس کو رامپال جی کو کر رہا ہوں اور سب ہی ہے اس میں تو سارے فالورس ہیں یہ کیا شاہ جس رچی جا رہی ہے لسٹ میں نام وہی سے شروع ہو گیا آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا تھا پورا ماملہ 18 نومبر 2014 کو رامپال کے ستلوک آشرم میں ایک مہیلہ کی سندگد پرستیتیوں میں موت ہو گئی تھی مرتک مہیلہ رامپال کی انیوائی تھی آگے چل کر اس ماملے کو بھی رامپال کے خلاف چل رہے انیو ماملوں کی سوچی میں شامل کیا گیا تھا جبکہ دوسرا ماملہ ٹھیک ایک دن بعد یعنی 19 نومبر 2014 کا ہے جب رامپال کے سمرتک پولیس کے ساتھ بھیڑ گئے تھے انہوں نے پولیس کو آشرم میں گھوسنے نہیں دیا تھا اس دوران ان کے پولیس سے مٹھےڑ ہو گئی تھی اس ہنسا میں چار مہیلاؤں سمیت ایک بچے کی تردناک موت ہو گئی تھی یہیں دونوں ماملے رامپال کی پریشانی کا سبب بن گئے اور عدالت نے انہیں ہتیا کے ماملے میں توشی کرار دیا ہے وہیں سنوائی کے دونان ہریانہ کی حسار شہر کو کلے میں تبدیل کر دیا گیا تھا کچھ بھی سمبھاویت بوال ہنسا اور توڑ فور جیسی گھٹناوں سے نپٹنے کے لیے پولیس نے سرکشہ کے ابھود پورو انتظام کیے تھے حسار جلے میں 1344 لگا دی گئی تھی عدالت کے چاروں اور تین کلومیٹر کا سرکشہ کھیرا بنایا گیا تھا بہرحال سنت کی آڑ میں رامپال جیسے بابا آج بھی سماج میں کھلے آم گھوم رہے ہیں جسے پہچان کر سلاکھوں کے پیچھے پہنچانہ ضروری ہے وہیں کورٹ کی اور سزا کا اعلان 16 یا 17 اکٹوبر کو دے دیا جائے گا نیوز انڈیا کے لیے سپیشل ڈیس کی ریپورٹ وہیں رافیل سودے کو لے کر ایک بار پھر کانگریس ادھیکش راہل گاندھی نے پردھان منطری نریندر موڈی اور ان کی سرکار کو نسانے پر لیا ہے کانگریس ادھیکش راہل گاندھی نے پریس کونفرنس کر رافیل ڈیل کو بھرشٹا چار بتایا ایک ریپورٹ دیکھیں رافیل ویمان سودے کو لے کر سیاسی گھماسان اب اپنے چرم پر پہنچ گیا ہے کانگریس ادھیکش راہل گاندھی راہل سودے کو لے کر سیدھے سیدھے پردھان منطری نریندر موڈی کو نشانے پر لے رہے ہیں راہل گاندھی نے پردھان منطری موڈی پر بھرشٹا چار کے آروپ بھی لگائے ہیں اور کہا کہ ان کی بھی جانچ ہونی چاہیے ہندوستان کے پردھان منطری بھرشٹ ہیں ہندوستان کے پردھان منطری نے انی لمبانی کو تیس ہزار کروڑ روپے دیئے ہیں اور جب ہم نے ہندوستان کے پردھان منطری سے لوگزوا میں چرچہ کی ڈسکرشن کیا ڈیبیٹ کیا آنکھ میں آنکھ ملائی تو پردھان منطری آپ کے آنکھ میں آنکھ نہیں ملا پا رہے تھے یہ سچائی ہے کانگریس کے پارٹی مکھیالے میں پریس کانفرنس کے دوران راہل نے رافیل ڈیل کو پی اے موڈی سے لے کر کیندر کو نشانے پر لیا راہل نے پردھان منطری موڈی کے استفعے کی بھی مانگ کی راہل نے کہا کہ انہیں اس ماملے میں اپنا نام آنے پر استفعہ دے دینا چاہیے اندوستان کی رکشہ منطری پرانس جا رہی ہے اس سے ساپ کلیر میسیج کیا ہو سکتا ہے پردھان منطری جی کے سامنے برشتہ چار ہوا ہے ایلیگیشن لگ رہا ہے کہ ہندوستان کے پردھان منطری ناریندر موڈی جی نے کیا ہے پردھان منطری جی کچھ نہیں بول رہے ہیں تو دباب تو ہمارا ہے اور استفعہ دینا چاہیے استفعہ تو دینا چاہیے اگر رسپونڈ نہیں کر پا رہے ہیں وہی راہل نے کہا کہ رافیل ڈیل کے ذریعے پی اے موڈی نے انیل امبانی کی جیب میں تیس ہزار کروڑ روپے ڈالے ہیں وہی راہل نے فرانس کے پورو راشپتی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے پورو فرانسیسی راشپتی نے کھلا سا کیا تھا کہ بھارتی پردھان منطری نے انہیں بتایا کہ ریلائنس کو ہی سودہ ملنا چاہیے اب رافیل کے ایک ورشت ادھیکاری نے بھی وہی کہا ہے اب پہلے فرانس کے ایکس راشپتی نے کہا تھا کہ ہندوستان کے پردھان منطری نے ان سے کہا تھا کہ انیل امبانی جی کو رافیل کا کانٹریکٹ ملنا چاہیے اب رافیل کمپنی کے سینئر ایگزیکیوٹیوٹیو نے کہا ہے رافیل کے ایگزیکیوٹیو نے کہہ دیا ہے اور فرانس کے ایکس راشپتی نے کہہ دیا ہے کہ ہندوستان کے پردھان منطری نے انیل امبانی جی کو تیس ہزار کروڑ روپے کا کمپنسیشن دیا ہے پردھان منطری سے لوگ سوائے میں ہم نے سوال پوچھے پورا دیش رافیل کی بات کر رہا ہے پردھان منطری کے موہ سے ایک شب نہیں نکلتا ہے بہرحال راہل گاندی لگاتار پی اے موڈی کو رافیل کے بھانے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں جیسے جیسے ویدھان سوائے اور لوگ سوائے چناؤ کی تاریخیں نزدیک آ رہی ہیں ویسے ویسے کانگریس کے دوارہ بیانوں کے تیر چھوڑے جا رہے ہیں نیوز انڈیا کے لیے اسپیشل ڈیس کی ریپورٹ پرورتر نزدیسالے نے کارتی چیدنبرم کی چون کروڑ روپے کی سمپتی جبت کر لی ہے وہیں ٹیکس چوری کے آروپ میں آئے کر ویبھاگ نے ایک میڈیا گروپ کے کو فاؤنڈر راغب چیدنبرم کے بیٹے کارتی چیدنبرم کی دیش ویدیش میں اسطیت کروڑوں کی سمپتی زبط کر لی گئی ہے ایڈی نے کارتی چیدنبرم اور ان کے سیہوںگوں کی لگ بھگ چوون کروڑ کی سمپتی کو زبط کر لیا کیندری جاچ ایجنسی ایڈی نے این ایکس میڈیا ماملے میں ایک بڑی کاروائی کو انجام دیتے ہوئے پورو ویت منتری پی چیدنبرم کے بیٹے کارتی چیدنبرم کی کئی چل اچل سمپتیوں کو اٹیچ کر لیا ہے ایڈی کی اور سجاری پریس ریلیس کے انوسر کارتی چیدنبرم کی کمپنی ایڈوانٹیج اسٹریجک کنسلٹنگ پرائیویٹ لیمیٹیٹ کی کئی سمپتیوں کو ضبط کیا گیا ہے کمپنی کی کڑا اکنال کے پچیس لاکھ کی کرشی بھومی اوٹی کے تین دشوال سات پانچ کروڑ کا بنگلہ اوٹی کے کوتھا گری کے پچاس لاکھ کی قیمت کا بنگلہ اور نئی دلی کے زورباگ میں سولہ کروڑ کی سمپتی ضبط کی گئی ہے زورباگ کے بنگلے میں فیلال ان کے پتا پی چیدمرم رہتے ہیں لیکن کانونی دستویزوں کے مطابق اس کا مالکانہ حق کارتی اور اس کی مان نلینی چیدمرم کے نام پر ہے وہیں ایڈی نے ودیش میں بھی کارتی چیدمرم کی کئی سمپتیاں ضبط کی ہے اس میں یوکے سمرسیٹ میں آٹھ کروڑ کی قیمت والا فارم اور گھر اسپین کے بارسی لونہ میں زمین ضبط کی ہے جس کی قیمت قریب چودہ کروڑ روپے ہے اس کے علاوہ اے سی پی ایل کے نام سے ڈی سی بی بینک میں نبھے لاکھ 2007 میں ویدیشی نبھے سموردن بورڈ نے آئین ایکس میڈیا کو ویدیش سے 305 کروڑ کی رکم پرابط کرنے کی انومتی پردان کرنے میں انیمت تائیں کی تھی کیونکہ اس سمیں کارتی کے پتا پیچ دم رم کیندری ویت منتری تھے سی بی آئی شروع میں آروف لگایا تھا کہ کارتی نے آئین ایکس میڈیا کو ویدیش نبھے سموردن بورڈ سے منظوری دلوانے کیلئے دس لاکھ روپے کی رشوت لی تھی بعد میں اس نے اس آنکڑے میں پریورتن کرتے ہوئے اسے دس لاکھ امیرکی ڈالر بتایا تھا آپ کو بتا دیں کہ پرورتن ویدیش نبھے کا ماملہ تھا اور جب اس نبھے کو منظوری ملی تب بھی چیدمرم کیندری ویت منتری تھے کارتی چیدمرم پر یہ ڈیل کروانے کے لیے رشوت لینے کا بھی آروق ہے بہر آل اب کارتی چیدمرم کے کروڑوں کی سمپتی کو ضبط کر ایڈی نے کاروائی شروع کر دی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کب تک اس پورے ماملے کو سرکار اور ایڈی نپٹاتی ہے نیوز انڈیا کے لیے اسپیشل ڈیس کے ریپورٹ دس اکٹوبر کو بنگال کی خاڑی سے اٹھے توفان تتلی کی وجہ سے کئی علاقوں میں ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے ایک سو پینس کلومیٹر کی رفتار سے بڑھ رہے اس رسائی کلون سے بھاری نقصان کی آشنگ ہے اس کی وجہ سے اوڈیسا اور اندھ پردیس میں خاص احتیاط برتی جا رہی ہے اسکول اور کالیج وں کو بند کروا دیا گیا ہے ایک ریپورٹ دیکھیں چکرو واتی توفان تتلی نے آندھر پردیش اور اوڈیشا میں تباہی مچا رکھی ہے اب یہ تباہی پشم بنگال کی اور رکھ کر چکی ہے وہی اوڈیشا کے گوپال فور میں آئے سمدری توفان کی چپیٹ میں آکر مچھواروں کی ایک ناو ڈوب گئی جس پانچ مچھوار سوار تھے جنہیں بچا لیا گیا ہے وہی توفان سے آندھر پردیش کے شری کاکولم زلے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے حالانکہ اب تک جانکاری کے انوسار اس توفان میں الگ جگہوں پر آٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہی اوڈیشا کے موسم ویبھاگ نے اگلے 12 گھنٹوں تک توفانی ہواں کی چیتاونی جاری کی ہے ایتیاد کے طور پر اوڈیشا سے تین لاکھ لوگوں کو تٹیئے علاقوں سے ہٹا کر سرکشت جگہوں پر پہنچا دیا گیا ہے ویسے تو تتلی کا لینڈفول اوڈیشا کے گوپالپور سے 86 کلومیٹر دکشن پس جم میں رہا تیز ہواں کے کارن کئی علاقوں میں بجلی کے پول اور پیڑ گرنے تک کی خبر ہیں فیلال رہات اور بچاو کے لیے ڈی ایف کی ٹیم کو تینات کیا گیا ہے گوپالپور میں توفانی ہوایں 140 سے 150 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے پہنچ رہی ہے اس کی گتی 165 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک ہونے کا انمان ہے وہیں اڈیشہ آندھر پردیش اور بنگال کے کئی علاقوں میں تیتلی توفان کو لے کر ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے اڈیشہ سرکار نے توفان کے چلتے سکول کولیجوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ توفان سے نپٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اڈیشہ کے مکھے منتری نوین پٹنائک نے ایک اچھ اس طرح بیٹھک بھی کی چکروا توفان تتلی اتری آندھر پردیش اور دکشنی اوڈیشہ کے تٹیے علاقوں کے باد اب اتر کی اور بڑھ گیا ہے اس دشا میں پششم بنگل راجج ہے اور ان دونوں راجج کے علاوہ بیہار جھارکن اور اتر پردیش میں بھی اس طوفان کا اثر پڑھنے کی آشنکہ ہے وہی اور ہاوڑا میں بھاری بارش ہونے کی سمبھا بنا ہے جبار لوگوں کے ساتھ لہے مجھے ہیں اور چیزیز میں ایک ایسی طرح تظیر ہے ہمارے مطلوب کو ساتھ کرتے ہیں عمد بنید مطلوبات کیا کہ سایر طرح ہمارے ایک اوازی رہا ہے واقعا ہے مجھے ایسی طرح پر ایک ایسی طرح ادکاتہ دعویٰ ریفت احتیام اور اگر ایسی طرح ادکاتہ اگر ایسی طرح ایک ایسی طرح ایسی طرح اچھا بہرحال اب دیرے دیرے تطلی طوفان کئی اور راجیوں میں پہنچنا شروع ہو گیا ہے جس کے بعد سرکار کی اور سے الارٹ جاری کر دیا جائے گا وہیں موسم ویبھاگ نے انمان لگایا ہے کہ جلد ہی تطلی طوفان کا اثر ختم ہو جائے گا نیوز انڈیا کے لیے سپیشل ٹیس کی ریپورٹ فی الحال ہماری خاص پر اس کا نیوز ریوز میں اتنا ہی دیکھتے رہی ہے نیوز انڈیا